بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج میں آپ کے ساتھ ماشکی دال کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں وہ بھی اپنے طریقے سے تو چلیں ریسپی کو شروع کرتی ہوں میں نے ایک پاؤ ماشکی دال لی ہے اور اس کو میں نے ہاف وائل کر لیا ہے ابھی اس میں قصر موجود ہے جب ہم مسالہ تیار کریں گے اور اس کو لاسٹ میں دم دیں گے تو یہ کمپٹیٹلی سوفٹ ہو جائے گی ایک چمچ سفیز زیرہ ایک چمچ پسی ہوئی لال مرچ اور آدھا چمچ حلدی لی ہے نمک حص بے ضرورت ہے ایک عدد بڑے سائز کی پیاز لی ہے اس کو میں نے چاپ کر لیا ہے ایک عدد لال مرچ لی ہے اس کو میں نے کٹ کر لیا ہے آپ ہری مرچ بھی استعمال کر سکتے ہیں دو عدد ٹیمارٹر ہیں ان کو میں نے باریک کٹ کر لیا ہے چھ ساتھ کڑی پتے ہیں اور ایک مٹھی ہر ادھنیا ہے ایک چمچ ادر گلسن کا پیسٹ ہے اور ہاف پیالی کوکنگ آئل لیا ہے سب سے پہلے آئل ایٹ کریں گے اور اس کے بعد اس میں زیرہ شامل کر دیں گے زیرے کو مکس کریں گے اور اس کے بعد میں اس میں کڑی پتہ شامل کر دوں گی اب اس میں میں پیاز ایٹ کر رہی ہوں اور پیاز کو ہمیں زیادہ براؤن نہیں کرنا ہے اور بس یہ اس طرح سے پنگ ہو جائے گی تو پھر میں اس کے اندر ادھر گلسن کا پیسٹ شامل کر دوں گی ادھر گلسن کو اچھے سے فرائے کر لوں گی تاکہ اس کا کچھاپن ختم ہو جائے اور اس کے بعد اس میں ٹیمارٹر شامل کر دوں گی ٹیمارٹر کو مکس کریں گے اور اس کے بعد اس میں جو سپائسٹ ہیں وہ شامل کر دیں گے پسی ہوئی لال میچ، ہلدی اور نمک یہ ایٹ کر دیں گے اب ان تمام مسالوں کو مکس کروں گی اور پانچ منٹ تیز آنچ پر بھول لوں گی تاکہ ٹیمارٹر سوفٹ ہو جائے اور مسالہ جو ہے وہ آپس میں مکس ہو جائے ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسالہ جو ہے وہ بلکل تیار ہے آئل بھی سیپرٹ ہو گیا ہے اب اس کے اندر میں ماشک دال ایٹ کر دوں گی دال کو مسالی کے ساتھ مکس کریں گے اور اس کے بعد میں اس میں ہاف پیالی پانی ایٹ کر رہی ہوں اور ساتھ ہی اس میں ہرہ دھنیا بھی ایٹ کر دوں گی اور سب چیزوں کو مکس کر کے اور ہلکی آج پر دس منٹ کے لیے میں اس کو کور کر کے رکھ دوں گی دس منٹ ہو چکے ہیں اب میں اس کو چیک کر لیتی ہوں دال بلکل تیار ہے اور اس کو میں مکس کر کے ڈش آؤٹ کر لوں گی دال کو میں نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے اور زبردست ہی ہماری ماشک دال تیار ہے ریسپی اچھی لگے تو لائک کمنٹ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں انشاءاللہ ایک نئی ریسپی میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ